بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو میں جناب اپنے دوستوں کے لیے آج ایک بہت ہی خوبصورت اور پہاڑوں کے بالکل سامنے خوبصورت وادی میں دوستوں کے لیے ایک رقبہ لے کے حاضر ہوا ہوں تو جناب میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں اور چلیے جناب میرے ساتھ میں آپ کو رقبہ پر لیے چلتا ہوں اور اس امکان اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے جنہ پر جتھ جتھ بھی میری گل سن رہے ہیں جل جناب تک میرا پیغام پہنچ رہا انشاءاللہ انہوں نے یہ رقبہ بہت پسند آئے گا آپ کی خوبصورتی دیا والے نالت ہے بہت دلکشہ اور بہت خوبصورت رقبہ ہے اور میرے او دوست کیمرے دیاک چونکہ چیزانوں ذرا ہور نظر نالتا کر رہی ہونے ہیں اپنی آکھ جڑی ہے اس دی جمالیات جڑی ہے اس دا زائے رہے اپنا چیزانوں دیکھنے دا انداز ہے اور میں نے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اے رقبہ جڑا وہ میرے آپ پرامانوں آپ کی خوبصورتی دیا والے نال بہت پسند آئے گا تو اس دلکشہ جناب اس دی رسائی دیا والے نال میں تمام دوستانوں ذرا رستے دی رانمائی کر دیا ہوں کہ تسی اپنے صحابہ سے جو چکوال کو روڑ جاتا ہے چکوال موڑ سے میرے دوست جو دینہ جلہم اور اس طرف سے آنے والے لوگ ہیں وہ چکوال موڑ سے جناب آئیں گے چکوال کی طرف اور راول پنڈی والے بھی جو اس راستے سے آئیں گے وہ چکوال موڑ سے سیدھا چکوال کی طرف آئیں گے تو چکوال اور صحابہ کے بالکل درمیان ایک سٹاپ ہے پنڈی گجرم تو ادھر سے 35 کلومیٹر کا فاصلت آئے کرنے کے بعد آپ بہت آسانی کے ساتھ چونکہ بلکل نیا روڈ ہے کسی طرح کی کوئی دکت اور پریشانی آپ کو نہیں ہوگی تو آپ نے گجرم سٹاپ پہ پہنچیں گے اور پھر وہاں سے 8 کلومیٹر لنک روڈ کا فاصلت آئے کرنے کے بعد آپ جناب اس رکبے کے اوپر موجود ہوں گے تو روڈ ذرا تھوڑا سا پرانا ہے لیکن آسان رسائیہ کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں آپ آسانی سے اس رکبے پر پہنچ سکتے ہیں تو یہ رکبہ جناب بلکل آپ کے سامنے ہیں اس کا فرنٹ اب آپ کو نظر آ گیا ہوگا بلکل لنک روڈ کے ساتھ متصل جناب یہ رکبہ ہے جو اب آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت رکبہ ہے پاڑوں کے بلکل سامنے اس میں جو قابل کاشت رکبہ ہے وہ کم ہے اور جو پہاڑی رکبہ ہے اور سرخ چٹانوں پہ مجتمل جو رکبہ ہے آپ کے سامنے وہ اس کی تعداد جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے تو جناب یہ پانچ سو کنال پہ مجتمل جو ہے یہ رکبہ ہے اور تقریبا تقریبا ایک جگہ پہ ہے سارا اس کے اردگرد کا علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے ساتھ جو میدانی علاقہ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ جو چراغائیں ہیں وسیع و عریض وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور دور تک آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ جناب پاڑی سلسلہ ہے بہت ہی وسیع چراغا ہے اور بہت ہی گھنہ جنگل ہے میرے وہ دوست جو گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا شیف فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی معقول اور انتہائی مناسب رکبہ ہے مطلب اپنی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی کہ وسیع چراغائیں ہیں اس کے نزدیک ترین موجود ہیں وسیع و عریض میدان موجود ہیں بہت بڑا پاڑی سلسلہ موجود ہے تو چارے شارے کا تو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ اور پھر اس کے اردگرد بہت زیادہ فارم شیف فارمنگ اور گوٹ فارمنگ بنے ہوئے ہیں وہ جناب آپ کو انشاءاللہ اس کے قریب نظر آئیں گے اس علاقے کا جو سب سے بڑا کاروبار ہے لوگوں کا وہ شیف فارمنگ اور گوٹ فارمنگ ہے تو اس علاقے سے یہ علاقہ جو ہے اس حوالے سے وہ بہت ہی آئیڈیل علاقہ ہے تو میرے وہ دوست جو گوٹ فارمنگ اور شیف فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی آئیڈیل اور بہت ہی معقول علاقہ ہے اپنی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی اور ریٹ کے حوالے سے بھی تو رسائی اس کی آسان ہے بلکل جناب اس کا ایک ہی مالک ہے ایک دن کا جناب اس کا انتقال ہے کاغذی کاروائی کے حوالے سے یہ انتہائی صاف ستھرا رکبہ ہے اپنی موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ بلکل لنک روڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے فرنٹ اس کا کافی جو ہے وہ لنک روڈ کے ساتھ لگتا ہے اور کافی جگہ موجود ہے جہاں پہ آپ اپنا چارہ بھی کاشت کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ جانوروں کے لیے شیڈ بھی بہت آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اور کافی تعداد میں اس کے اندر درخت بھی لگے ہوئے ہیں اور پھر اس کے اردگرد نزدیک آبادیاں بھی موجود ہیں اور ضروریات زندگی کی تقریبا تقریبا ساری چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں وہ انتہائی نزدیک ترین اس کے دستیاب ہیں تو جناب والا یہ ہے اس رکبے کی ساری صورتحال میرے وہ دوست جو اس طرح کے رکبہ جات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے جناب یہ بہت ہی بہترین جگہ ہے اور یہ پانچ سو کنال پہ مشتمل رکبہ ہے میں معذرت پہلے میں آپ کو نہیں بتا سکا یہ پانچ سو کنال پہ مشتمل رکبہ ہے ایک جگہ پہ ساری زمین ہے اور صاف ستر ہے اس کے کاغذات ہیں اور رسائی بہت آسان ہے زراعت زندگی کی ہر چیز اس کے نزدیک ترین سے دستیاب ہیں اور پھر چراغائیں بہت ہی وسیع واریز ہیں بہت ہی گھنا جنگل پہاڑی دور دور تک جناب وسیع چراغائیں موجود ہیں اور پھر جنوروں کے لیے نزدیک ترین پانی بھی موجود ہیں ڈیمز موجود ہیں اور پہاڑ کے اندر بھی اس طرح کے کچھ پانی کے چھوٹے چھوٹے زخیرے جن کو ہم بولتے ہیں اس صورت میں بھی موجود ہیں تو کسی طرح کا گوٹ فارمنگ اور شیف فارمنگ کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ بہترین اور معقول رکبہ جو ہے اپنے ریٹ اور رسائی کے حوالے سے اس علاقے میں آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں اس طرح کا رکبہ پیش کروں جو ان کے مقاصد بھی پورے کرے اور سستہ بھی ہو تو جناب والا یہ رکبہ آپ لوگوں کی سکرین پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے انتائی خوبصورت شاندار اور دل کا شرکبہ ہے جناب آپ اسے دیکھئے اب ذرا اس کا ریٹ سن لیجئے یہ جناب پچاس ہزار روپیہ پر کنال کے حساب سے میرے دوستوں کو دستیاب ہو سکتا ہے پھر سن لیجئے یہ جناب پچاس ہزار روپیہ پر کنال کے حساب سے میرے دوستوں کو یہ رکبہ جو ہے یہ مل سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم منتظر رہیں گے کہ آپ ہمیں کال کریں اور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری ٹیم تقریباً چوبیس گھنٹے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ تشریف لائیں ہمیں کال کریں انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو وصول کرنے اور اس موقع تک لے کر جانے کے لیے انشاءاللہ آپ کی منتظر ہوگی تو اسی کے ساتھ جناب تقریباً تقریباً میں نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہیں اس کی فاصلہ بھی جو ہے وہ بتا دی ہے آپ کو راستہ بھی سمجھا دی ہے ریٹ بھی بتا دی ہے اور اس رکبہ کے حوالے سے تمام معلومات میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو اگر کوئی رہے گی ہو تو انشاءاللہ ہمارے نمبر اوپر منشن ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے تو اسی کے ساتھ جناب آپ نے پرانو دیو ہون اجازت تو جناب فی امان اللہ خدا حافظ میرے پران جتہوی روو خوش روو ہمارے 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 ہیں